سلام مسنون آداب نوری اکیڈمی یوٹیوب چینل کے آڈیو آرٹیکل میں آپ تمام ہی سامائن کا استقبال کیا جاتا ہے آج ہم ان باتوں کو سننے کی کوشش کریں گے جو ہمارے لئے کشمکش اور مغالطے کا سبب بنتی ہے جیسے ایک ہی نام سے اردو عدب میں مختلف اصناف میں مختلف کتابیں نظر آتی ہیں مثال کے طور پر خواب و خیال یہ منشی پریمچن کا افسانوی مجموعہ ہے جبکہ اسی نام سے مجنو گورکپوری کا ایک افسانہ بھی ملتا ہے اس طرح بہت ساری چیزیں اردو عدب میں شامل ہیں آپشن دیکھنے کے بعد بالخصوص یو جیسی نیٹ سیٹ یا پیٹ کے امتحان میں اسٹوڈنس کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کتاب کسی اور رائٹر کے نام سے پڑی تھی یا کسی اور سنف میں اس کا تذکرہ پڑا تھا مگر آپشن میں وہ اس رائٹر کا نام یا اس سنف کا تذکرہ موجود نہیں ہے اور اس طرح سے اکثر اسٹوڈنس مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر وہ بلیم کرتے ہیں کہ یو جیسی نے آپشن غلط دیئے ہیں اس سبب سے ہمیں پوری مارس ملنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ کوشن غلط نہیں ہوتے ہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اور یو جیسی اس کی ماس بھی دیتی ہے مگر اسٹوڈنس کو چاہیے جو ڈیپ اسٹڈی کرے ایک نام سے اردو ادب میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں آج ہم اسی کو سماعت کرنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ ہم نے سماعت کیا موشی پریمچن کے افساندی مجموعے کا نام خواب و خیال ہے اسی طرح مجنو گورکپوری کے ایک افسانے کا نام خواب و خیال ہے اور خواب و خیال میر تکی میر اور میر اثر دونوں کی مسنوی بھی ہے یعنی اب اسٹوڈنس کو یہ دیکھنا ہوں گا کہ آپشن میں کس کا نام آتا ہے اس لیے کہ اس نام سے ایک افسانوی مجموعہ ہے ایک افسانہ ہے اور دو مسنوی ہے ایک میر تکی میر کی اور دوسرے میر اثر کی اسی طرح بوستان خیال میر تکی خیال کی فارسی داستان ہے اور سراج اور انگابادی کی بھی مسنوی کا نام بوستان خیال ہے یعنی ایک فارسی کی داستان ہے اور دوسرے پردو کی مسنوی ہے تیڑی لکیر اسمت چکتائی کا ناویل ہے اور سادت حسن منٹو کے افسانے کا نام بھی تیڑی لکیر ہے انار کلی امتیاز علی تاج کا ڈراما ہے اور منٹو کے ایک افسانوی مجموعہ کا نام بھی انار کلی ہے ترقی پسند عدب سردار جعفری اور عزیز احمد دونوں کی کتاب کا نام ہے وہی منٹو کے تنزیہ افسانے کا نام ترقی پسند ہے یعنی اگر یہ پوچھا جائے کہ ترقی پسند عدب کس مسننف کی تخلیق ہے تو ہمیں آپشن میں دیکھتا ہوں گا کہ کس کا نام تحریر ہے اس لیے کہ اس نام سے سردار جعفری نے بھی کتاب لکھی ہے اور عزیز احمد نے بھی عدب اور زندگی اختر حسین رائپوری کا مضمون ہے اور مجنو گورکپوری کی کتاب کا نام بھی عدب اور زندگی ہے باغ و بہار میر امن کی داستان ہے جبکہ باغ و بہار کے نام سے منٹو کا ڈراما بھی موجود ہے آب حیات محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے تو وہی عزیز احمد کے افسانے کا نام بھی آب حیات ہے نیرنگ کے خیال محمد حسین آزاد کے تمثیلی یا انشائیہ مضامین کا مجموعہ ہے جبکہ ابو القلام آزاد نے بھی نیرنگ کے خیال کے نام سے رسالہ نکالا تھا کاغذی پیرہن خلیر الرحمان آزمی کا شیری مجموعہ ہے اور کاغذی ہے پیرہن کے نام سے اسمت چکتائی کا سوانہی ناوین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کشمکش موجود ہے اناوین کے حوالے سے حب وطن کے نام سے حالی اور آزاد دونوں کی نظمیں موجود ہیں نو طرز مرسا تحسین کی داستان ہے تو نو طرز مرسا کے نام سے محمد حسین آزاد کی نظم بھی ہے گل نگمہ فراق کے شیری مجموعے کا نام ہے تو دوسری طرف قلیم الدین احمد نے اپنے والد کے کلام کو بھی گل نگمہ کے نام سے ہی ترطیب دیا تھا گوشہ آفیت منشی پریمچن کا ناویل ہے اور محمد حسین کا ڈراما بھی گوشہ آفیت کے نام سے موجود ہے سبرس ملہ وجی کی مشہور داستان ہے تو وہی ڈاکٹر محی الدین قادری زور سبرس کے نام سے ایک مہنامہ میگزن نکالتے تھے کرشن چن کے شاکار ناویل کا نام شکشت ہے تو وہی محمد حسین کے ایک برامے کا نام بھی شکشت ہے نقش فریادی فیض احمد فیض کے پہلے شیری مجموعے کا نام ہے وہی محمد حسین نے دالب سے متعلق ایک براما نقش فریادی کے نام سے لکھا ہے اسٹڈنس کو چاہیے کہ اس لیکچر کو بار بار ریوائز کرے بار بار سنے تاکہ ناموں کے حوالے سے جو مغالتہ ہے وہ دور ہو جائے اور ایک نام سے جو مختلف اصناف میں مختلف کتابیں موجود ہیں وہ تمام چیزیں اذبر ہو جائے مجھے موسیقی